اسلام علیکم ایک امیر لڑکی کو امتحان میں ایک غریب خاندان پر مضمون لکھنے کو کہا گیا لڑکی کا لکھا ہوا پیپر پڑھ کر ٹیچر کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اس نے لکھا تھا ایک غریب خاندان تھا باپ غریب، ماں غریب، گھر میں صرف چار ملازم تھے، وہ بھی غریب بچوں کے پاس پرانے آئی فونز تھے گھر والوں کے پاس صرف ایک ہی بی ایم ڈبلی او کار تھی اس کا بھی رنگ اترا ہوا تھا تین کمروں میں سیکنڈ ہینڈ ایسی تھے وہ سب ایک پرانے بنگلے میں رہ رہے تھے پیسے کی کمی کی وجہ سے وہ برینڈز کے کپڑے نہیں لے پاتے تھے بچے جس سکول میں پڑھتے تھے اس کی کلاسوں میں ایسی نہیں تھے وہ بچارے مہینے میں صرف دو تین بار ہی کی ایف سی، پیزا ہٹ اور میکڈونلڈ جا پاتے تھے سال میں ایک آدھ بار ہی وہ گلگت ہنزہ کی سیر کے لیے جاتے تھے اور ان کے ماں باپ نے صرف دو حج اور چار عمرے کیے تھے ہائے بچارے بڑی مشکل سے گزارہ کر رہے تھے میں نے سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ پڑی تو سوچا کہ حقیقت یہی ہے کہ ہر شخص کی دنیا اس کے اپنے اندر ہے آپ کو دنیا ویسی ہی نظر آتی ہے جیسی آپ کی سوچ ہے جیسے اگر آپ نیلے شیشوں والی اینک لگا لیں تو آپ کو دنیا نیلی نظر آنے لگتی ہے ایسے ہی آپ چاہو تو دوسروں کے بارے میں اور حتیٰ کہ اپنے بارے میں بھی جو چاہو رائے قائم کر لو یاد رکھئے ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے ہر امیر کے اوپر بھی اس سے زیادہ دولت مند ہے ڈھونڈنے پر ایک غریب سے زیادہ غریب بھی آپ کو مل جائے گا ایک ظالم سے بھڑ کر ظالم اور ایک مظلوم سے بھڑ کر مظلوم بھی مل جائے گا دنیا ہر طرح کے لوگوں سے بھری پڑی ہے بس کوشش کریں کہ اپنی سوچ کو مصبت اور اچھا کر لیں جس حال میں بھی ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کنات سے بڑی کوئی دولت نہیں کنات نہ ہو اور آپ کو ایلن مسک کے جتنی دولت بھی مل گئی تو آپ خوش پھر بھی نہیں ہوں گے بے سکونی پھر بھی آپ کی زندگی برباد کرتی رہے گی حدیث کا مفہوم ہے کہ ابن آدم کو سونے کے دو پہاڑ دے دیے جائیں تو وہ تیسرے کی تمنا کرے گا اس کا پیٹ صرف مٹی سے بھر سکتا ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ کنات اختیار کی جائے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے جیسے احمد فراز نے کہا یہ کنات ہے اطاعت ہے کہ چاہت ہے فراز ہم تو راضی ہیں وہ جس حال میں جیسا رکھے انہیں گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ